پیارے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی جائج تمناوں کو پورا فرمائے آمین دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کرامت کا واقعہ بتائیں گے دوستو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حجرتی سیدنا عبد الرحمان کرسی علی رحمہ فرماتے ہیں ایک بار میں حجرتی سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا ہم حجاج کے راستے پر تین دن تک سفر کرتے رہے اور ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا میں بھوک سے بے چین ہو گیا میرے چہرے پر بھوک کے تصورات دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے بیٹھ گئے میں بھی پہلوں میں بیٹھ گیا اچانک ایک تاجہ روٹی میری گود میں گری آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا کھاؤ میں نے آدھی روٹی کھائی اور خوب سیر ہو گیا اور پھر سفر شروع کر دیا دورانے سفر ہم ایک کافلی کی پاس پہنچے سیر نے ان کا راستہ روک رکھا تھا حجرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علی رحمہ آگے بڑھے اور سیر سے فرمایا اے سیر اگر ہمارے متعلق تجھے کوئی حکم ہے تو اس کو کر گجر ورنہ یہاں سے چلا جا یہ سنتے ہی سیر پیچھے مڑ کر بھاگ گیا کافلے والے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے خدمت میں حاجر ہو کر ارج گجار ہوئے یا سیدی ہمیں کوئی دعا ارساد فرمائے جو ہم پڑھا کریں کیونکہ ہم سفر میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا ارساد فرمائی جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنی نظری رحمت سے ہماری حفاظت فرما جو کبھی سوٹی نہیں اور ہمیں اپنی سائے رحمت کی پناہ میں رکھ کہ جس پر جرہ برابر جلم نہیں کیا جا سکتا اور ہم پر اپنی قدرت کے سایانے سان رحم و کرم فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں ہماری امیدوں کا مرکج تیری ہی جاتا ہے حضرتی سیدنا عبد الرحمن علی رحمہ فرماتے ہیں کچھ ارسوں بعد میری ملاقات پہلے والے کافلے میں سے ایک آدمی سے ہوئی تو اس نے مجھے بتایا اللہ کی قسم جو سی حضرتی سیدنا عبراہیم بن عدہم علی رحمہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ہم اسے پڑھتے ہیں تو کوئی پرندہ چور اور خوف زدہ کرنے والی چیز ہمارے قریب نہیں آتے حضرتی سیدنا عبد الرحمن علی رحمہ فرماتے ہیں پھر وہ آدمی دریائی سفر میں ہمارے ساتھ کستی پر سوار ہو گیا اچانک تیج ہوا چل پڑی پانی کی موجی بلند ہونا شروع ہو گئی کستی ڈولنے لگی اور ہمیں ڈوبنی کا خوف لاہک ہو گیا لوگ رونے دھونے اور آہو بکا کرنے لگے تو اس آدمی نے کہا اے لوگوں ہمارے ساتھ اس کستی میں ایک پرہیجگار آدمی موجود ہے اور اس میں پھلا پھلا پھوبیاں پائی جاتی ہیں آؤ اس سے دعا کروائیں چنانچہ ہم حضرتی سیدنا عبراہیم بن عدہم علی رحمہ کے پاس حاجر ہوئے تو دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کستی کے ایک کونے میں چادر سے سر ڈھاپے لیٹے ہوئے ہیں ہم نے آپ رحمت اللہ تعالی کو بیدار کیا اور عرج کی حضور دیکھئے تو سہی لوگ کس قدر مشکل میں ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنا سر اٹھایا اور عرج کی یا اللہ تو نے ہمیں اپنی قدرت دکھا دی اب اپنی مہربانی بھی دکھا دے ابھی آپ رحمت اللہ تعالی کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہوا تھم گئی موجی پور سکون ہو گئی اور کستی اپنے معمول کی رفتاز سے چلنے لگی حجرتی سیدنا عبد الرحمان علی رحمہ فرماتے ہیں جب ہم کستی سے اترے تو چند دن پیدل چلتے رہے میں بھوک کی سددت سے مرنے کے قریب ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی سے بھوک کی سکایت کی آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک تھیلا لیا اور برگت کے درخ پر چہ کر تھیلا بھر لیا پھر جب نیچے آئے تو وہ خوب صورت خجورے تھی میں نے ایسی لجید خجورے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی رات کے سفر میں مجھے پیاس لگی تو میں نے پھر ارج کی آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پیو میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہوا میں لٹکا ہوا تھا اس میں ایسا پانی تھا کہ جسے پی کر میں نہ صرف اس وقت سیراب ہوا بلکہ اس کے بعد صدید گرمیوں میں روجہ رکھتا تو مجھے کوئی بھوک پیاس نہیں لگتی اللہ کی قسم یہ اللہ کے چونی ہوئے بندے ہیں کیا آسان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے دل میں محبوبے حقیقے کے سیوا کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی اللہ کے خوف سے اپنے رخصاروں پر آسو بہائے اور اپنی ساسوں کو حسرتوں کے ساتھ ملا دیا اور بارگاہ رب العجت میں یوں عرج گجار ہوئے اور عسق نے انہیں کمجور وانڈھال کر دیا مگر انہوں نے کسی تکلیف یا نقصان کے سکایت نہ کی دوستو یہ تھا حجرتیب راہیم بن عدہم رحمت اللہ تعالی کے کرامت کا واقعہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو لاجمی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لاجمی سبسکرائب کریں